آراب ناظرین مہور اکسار فاتیمہ این سیون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں کی اور بی بی ایم پی نے جنماسٹمی کے موقع پر بینگلور میں گوش کی دکانے بند کرنے کا حکم دیا بی بی ایم پی کے جانب سے کنڈا میں جاری کردہ حکم میں کہا گیا کہ جنماسٹمی کے موقع پر بینگلور میں پیر کے دن یعنی 30 اگست کو گوش کی دکانے بند رہیں گی محسوس جوری شعب میں چوری اور ختل کے الزام میں چھے افراد گرفتار محسوس کے ویدیا رانی پورم میں ایک زیورات کی دکان میں سنسنی خیز ڈکیٹی اور ختل کے چار دن سے بھی کم عرصے میں پولیس نے ملک کے مختلف حصوں سے چھے افراد کی گرفتاریوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی کرناٹک کے دو افراد کے علاوہ دگر کا تعلق جمہو کشمیر سے ہے حیر آباد میں ڈینگو کی کیسز بڑھتے ہی پلیڈ لیٹس کی مانگ بھی بڑھ گئی اسپطالوں میں دس میں سے ساتھ نازخ مریضوں کے ڈینگو کے مریض ہونے کی وجہ سے پلیڈ لیٹس سے خاص طور پر سنگل ڈونار پلیڈ لیٹس کی مانگ آسمان چھو گئی ہے مائرین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا گروز پر درخواستوں کے علاوہ بلیڈ بینگ میں ہر روز دس سے بیس یونٹ کی درخواستیں دیکھ رہی ہیں اور صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان ہے حیر آباد چولہ سڑک پر موٹر سائیکل کی پھسلنے سے تین تالیب علم ہلاک ہو گئے جمعہ کے دو چولہ مقام پر سڑک پر سوار موٹر سائیکل پر سوار ہونے کے بعد دسویں جماعت کے تالیب علم جانبخ ہو گئے ان میں سے ایک اپنی سالگرہ منا رہا تھا پولیس نے بتایا کہ تینوں نوجوانوں نے ہیلمٹ نہیں پینا ہوا تھا اور حادثے کے وقت موٹر سائیکل چڑھ رہی تھی اسکول میں نابالک بچوں سے زیادتی کے ظلم میں بیس سال کی خیر تیلنگانہ میں ایک پرائیملی اسکول کے اندر بار بار نابالک لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں گرفتار ہونے کے نو ماہ بار جمعہ کے روز اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو فاسٹریک کوٹ نے سخت سزا دی ورنگل میں فائننس کمپنی کی حراسانی مالک نے آٹو کو سڑک پر آگ لگا دی فائننس کمپنی کے حراسانی پر مایوسی کے عالم میں آٹو کے مالک نے اپنے آٹو کو آگ لگا دی یہ واقعہ تیلنگانہ کے ورنگل جلے میں پیش آیا دوز بار اس کے حراسانی پر آٹو مالک کافی مایوس تھا اس کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی قص کے بوس تلے دبا ہوا تھا تاہام دہی سہی قصر پیٹرول کے خیمت میں حالے دنوں میں ہوئے غیر معمول اضافے نے پوری کر دی اس نے کہا کہ کرونا کی لہر کی وجہ سے وہ فائننس آدھا نہ کر سکا کرونا کی لہر سے پہلے اس نے فائننس پر آٹو کی خریدی کی تھی چوہرہے پر پیٹرول ڈال کر آٹو کو آگ لگا دی دیکھتے ہی دیکھتے آٹو جل کر خاکستر ہو گیا تلنگانہ اور آنڈا پردیش میں ستمبر میں سات دن بینکس رہیں گے بن آر بی آئے نے مختلف ریاستوں میں وہاں کے تہواروں کے لحاظ سے بینکس کو تاتیلات کا اعلان کیا ہے دونوں تلنگانہ اور آنڈا پردیش میں ستمبر میں سات دن بینکس کو ہوں گے تاتیلات پانچ, بارہ, ونیس, چھبیس تاریخ کو اتوار کی چھٹی ہے گیارہ تاریخ کو دوسرا ہفتہ ہے پچس تاریخ کو چوہتہ ہفتہ ہے جس کی وجہ سے بینک کو تاتیلات ہوں گی ان چھے تاتیلات کے ساتھ ساتھ دس ستمبر کو ونائک چطورتی کی چھٹی دی گئی ہے اس طرح آئندہ ماہ میں دس, گیارہ, بارہ, تین دن ایک ساتھ چھٹیاں ہوں گی اول انڈیا مجلس اتحار المسلمین یوپی میں سو سٹوں سے لڑنے کی تیاری مسلمانوں کو بنائیں گے باقتیارہ سدودین اویسی کا اعلان ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردش میں اگلے سال اسمبل انتخابات ہیں اول انڈیا مجلس اتحار المسلمین کے سربراہ سدودین اویسی نے کہا کہ ہماری پارٹی اس بات سو نشستوں پر لڑنے کی تیاری کر رہی ہے ہمارا مقصد ریاست کے مسلمانوں کو باقتیار بنانا ہے اتر دن اویسی نے کہا کہ یوپی میں بی جے پی کھارانا چاہتا ہوں ریاست میں مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا یوپی میں مسلمانوں پر ملازم ہو رہے ہیں اور کہا کہ یوپی اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ مسائل کا الیکشن ہے کیا کیرلا بنی کا تیسری لہر کا سبب کورونا ہوا اور خاتل کیسز 46,000 سے توجہاوس کر گئے آموار کی تیراد میں بھی اضافہ ہندوستان میں کورونا وارس کی رفتار ایک بار پھر ڈرانے لگی ہے کیرلا کی وجہ سے ہندوستان کا کورونا گراف اب خوفناک نظر آنے لگا ہے ہندوستان میں کورونا وارس کے 47,000 نئے کیس سامنے آئے اور گلشتہ 24 گھنٹوں میں 509 افراد ہلاک ہوئے یہ بات وزار ہے کہ کلشت کیرلا میں 32,000 نئے کیس پائے گئے اور 181 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے آرونہ چل سے لائی گئی 350 کارٹون شراب پکڑی گئی دو افراد گرفتار سیونہ جلے میں سرچ آپریشن کرتے ہوئے پولیس نے ایک ٹرک کے ذریعے آرونہ چل سے لائی گئی سمگل شدہ انگریزی شراب کی بھاری مغدار ضبط کی ہے آج کی خاص قبروں میں اتنا ہی ملک بھر کی تمام تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیں ای سیون نیوز